میں آخر میں چند باتی ضروری آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ملک مسجد کے طور پر بنا نظامِ مصطفیٰ آج تک اس میں نافذ نہیں ہوا آسان کر کے بتاؤں تو یہ کہوں گا پاکستان ایک ایسی مسجد ہے جس میں آج تک نماز کی جماعت ہی نہیں ہوئی یعنی جب قائدِ آزم کے آپ خطبات پڑھ لیں قائدِ آزم نے کہا تھا کہ پاکستان اس وقت ہی وجود میں آگیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہو گیا تھا تو قائدِ آزم نے کہا تھا ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم پاکستان کے جہاں ہم اسلام کے سنہری اصولوں کو آزما سکیں اسلام کے قوانین پر عمل کر سکیں آپ ذرا غور کریں کون سے ہم یہاں پر اسلام کے قوانین پر عمل کرتے ہیں کون سے ہم نے اسلامی نظام نافذ کیا ہے یا ہم چودہ انگست کے دن تو پاکستانی بن جاتے ہیں لیکن اچھا چلیں اس پر پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ چودہ انگست کے دن پاکستانی کیسے بنتے ہیں بھئی باجے بجائے جاتے ہیں جشنِ ازادی کا مطلب ہے کہ نوجوان ون ویلنگ کریں آگے والا ٹائر اٹھا کے موٹر سائیکل تیز جلائیں یہ ازادی ہے اور یہ جشنِ ازادی کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ساتھ والے گھر میں قرآن پڑا جا رہا ہو ساتھ والے گھر میں کوئی بیمار ہو لیکن نوجوان کیا کریں گے اپنی بیٹھک کے دروازے کیا گے بڑا سا ڈیک لگا بلند آواز سے جشنِ ازادی آگیا یہ کونسی ازادی ہے کیا ازادی کا یہ مطلب ہے کہ تم دین سے ازاد ہو گئے ہو کیا ازادی کا یہ مطلب ہے کہ تم ان لوگوں کی قربانیاں بھول جاؤ دو کروڑ لوگوں نے حجرت کی تھی پاکستان کے لئے اور دنیا کی تاریخ میں کسی مذہب کی خاطر اتنی بڑی حجرت کبھی بھی نہیں ہوئی دو کروڑ لوگوں نے گھر چھوڑا اور دس لاکھ لوگ شہید ہو گئے اور نوے لاکھ عورتوں کی عزتیں پامال کر دی گئیں اب مجھے بتائیں کہ کیا کبھی ہم نے اتنی زہمت کی ہے کہ چودہ آگست کے دن وہ لوگ جو پاکستان کے لئے شہید ہو گئے ان کے لئے ختم ہی دلا لیں کوئی دلاتا ہے ختم سپیشلی بندہ کھٹی ہے چودہ آگست دا ختم دوانا کہ جیڑے بندے پاکستان دی خاتر شہید ہو گئے اس کا مطلب ہے ہم جو آزادی منا رہے ہیں وہ بھی کوئی اپنی مرضی کی منا رہے ہیں جو دین کہتا ہے وہ آزادی نہیں منا رہے دین یہ آزادی نہیں بتا تھا حرد مغیدہ بن شعبہ نے ایک بادشاہ کے قاسد نے جب پوچھا کہ بتاؤ تم پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہو تو مغیدہ بن شعبہ صحابی رسول تھے آپ کہنے لگے میری بات سن لو ایک وقت تھا ہم شراب پیتے تھے ہم زنا کرتے تھے ہم چوری کرتے تھے غلط جگہ پہ نظر ڈالتے تھے ہم قتل کر دیا کرتے تھے اللہ کے رسول ہم میں آئے انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا اور ہمیں اس غلامی والی زندگی سے نکال کر آزادی عطا فرما دی ہے یہ صحابی کے نزدیک تو آزادی کا یہ کنسپٹ ہے اور اگر ہمارا بھی یہی کنسپٹ ہوگا کہ آزادی کا مطلب ہے چوری کرو جو مرضی کرو پاکستان کے اندر ایک لبرل جو ہے وہ طبقہ ہے وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی آزاد ملک ہے جو مرضی کریں یہ صحابی کے نزدیک یہ نہیں تھا آزادی کا مقصد اور صحابی کے نزدیک یہ آزادی کا کوئی قطن مطلب نہیں تھا اور نہ قائد عظم کی بچارے کی روح آج تڑپتی ہوگی جب یہ نعرہ دیکھتے ہوں گے قائد عظم اپنے ملک کے اندر کہ میرا آزاد ملک ہے جو میں کروں میری اپنی مرضی یہ ہر کس آزادی کا مطلب نہیں ہے اور ہمارے نوجوان پرچم جو ہے وہ صبح لے کر جاتے ہیں ہوا کے اندر لہرانے کے لیے وہ ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ پرچم لہراتے ہیں ہوا کے اندر موٹر سائیکل کے اوپر پھر جب کسی ہوتل میں جاتے ہیں کھانا کھانے دیو چندہ پہ ہے اور روٹی کھا رہے جی تو جھنڈے کی اسلامی جھنڈے کی شان کتنی ہے میں مکمل حدیث نہیں سنا رہا حرات مصاب بن عمیر ہم شکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے غزوائے اہد کے اندر جھنڈہ آپ نے پکڑا ہوا تھا کس جان کے اندر جی غزوائے اہد کے اندر آپ نے جھنڈہ پکڑا ہوا تھا دائیں ہاتھ میں جھنڈہ تھا کسی کافر نے دلوار ماری تو جھنڈہ گرنے لگا آپ کا ہاتھ کٹ گیا آپ نے جلدی سے دوسرے ہاتھ میں جھنڈہ پکڑ لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے ادھر بھی نیزہ مارا آپ کا وہ ہاتھ بھی کٹ گیا اب جھنڈہ پھر نیچے گرنے لگا تھا تو حدیث کے الفاظ ہیں حرات مصاب بن عمیر کے جو چھوٹے چھوٹے وہ حصے کٹے ہوئے تھے نا یعنی بازو کٹنے کے بعد جو تھوڑا تھوڑا حصہ بچا ہوا تھا آپ نے ان دونوں حصوں کو ساتھ ملایا اور پرچم کو بیچ میں پھنسا لیا لیکن جھنڈہ نیچے نہیں گرنے دیا پھر ایک اور آیا اور اس نے آپ کی گردن پر تلوار ماری اور آپ شہید ہو گئے لیکن حدیث کے الفاظ ہیں حرات مصاب بن عمیر جس لمحے شہید ہو کر زمین پر گر رہے تھے اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اسلامی پرچم کو نیچے نہیں گرنے دیتا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا تو میرے بھائیو یہ اسلامی پرچم کی شان ہے ایک ایسا جشن آزادی ہم منائیں گے کہ جھنڈے کو پاؤں میں جو ہے وہ پھینک رہے ہیں یا صبح جھنڈیاں لگائیں گے اور شام کو وہ جھنڈیاں زمین پر گری ہوں گی آزادی کا جشن منانا ہے تو اس طریقے سے منائیں کہ بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھیں وہ لوگ جو شہید ہو گئے اس ملک کے خاطر ان کے لیے صالح ثواب کریں اور اپنے اللہ سے اہد کریں کہ مولا تو نے ہمیں یہ ملک دیا ہے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا ہم اس پاک ملک کے اندر اسلام کا پاک نظام قائم کرنے کی بھی کوشش کریں گے وہ لے انشاءاللہ آخر میں ایک سوال ہوا